موسیقی پاکستان کے سبھی منصوبوں کو ختم کر دیا موسیقی میں بات کر رہا ہوں لیفٹیننٹ جرنل ہربکھ سنگی جنہوں نے پینسٹ کی لڑائی میں پاکستان کو مو توڑ جواب دیا اور لاہور تک پہنچ کر اپنی فتح حاصل دیا موسیقی اور دھوہ نکلنا تھا آس پاس پرساشن گبراجو کا تھا موسیقی انہوں نے بولا کہ بھائی بھاپس کیا جا رہا ہے ہمیں دش ملے پٹیار فورس سے تھی ہمیں ادش ملے پٹیار فورس سے تھی ہمیں ادش ملے پٹیار چھوڑ کے بھاپس آجنا ہے وہ کنل گے نہیں جب ہم دیکھا کہ ایک گرجتا ہوا یہ شیر بابر شیر تو ہوتا جو سی اس نے جوڑنی شروع کر دی گان موسیقی بہت بڑا یوگدان اور جو پاکستانی داروی تھے ان کی فورسز بھی تھی ان کو پیشے دکیلنے کا جنرل ہر باکستان اس میں لفٹ کرنے ہر باکستان کا بہت بڑا یوگدان موسیقی موسیقی جو کہ وہ پل ہے دوسرے دن اگر اس کو اڑا دیا جائے تو وہ پھر پاکستان کی فورسز نہیں آ پائیں گی موسیقی موسیقی ایک پہلے جی میجر جنرل تھے پیری میں لیکٹرین جنرل بناہ بنائکے ٹیز پر بیجیا ہے ٹیز پر بیجیا ہے چینیز کو کانٹر کرنے چاہلی چانے ہوتا ہے ہماری باسب میں چینے کے ساتھ وار چل لی چال چل لی تھی وہ تو اسامتک طرف سے لاب آسکر ایدھر تک پہنچے رہتے ہیں مہاکار مچی تھی پہنچے بھاگ رہی تھی بری حال موسیقی تو وہ چلے گے کہ جب سیج فائر جب جنرل ہر بارکسرنگ نے روک دیا دھام کر دیا ان کو اپنیا فورسز کو ری گروپ کیا اکٹھے کیا ان کو موٹیویٹ کیا یہ کوئی ہور پرائیم میریسٹر ہندہ تھے شاید گپا مارے تو پتہے مل جاندے نے مگر ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا فیصلہ نہ لیندے جو کہ جنرل ہر بارکسرنگ کی اڈوائز پر لیا گیا ہمارے خاص پروگرم جاہن میں سواگت ہے بریگیڈیر کلدیب سنگھ کالو جی کا جاہند کالو جی تینکیو جاہند ہمیں آج بتائیں گے کہ جو لیفٹینینٹ جنرل ہر بارکسنگ جی کیا شکشیت تے ہوئے ہو پنجاب اور کشمیر کا رکھا جنرل ہر بارکسنگ اس کے اندر جو وہ بہادری دڑتا دلیری کا جو گن تھے وہ بھارت کے سنیری احتیاس کے اندر بہت گورمہی پناہ ہے اور جس کو دیکھ کر پڑھ کے پورے سکھ جگھ کا سر بڑے مان نال اوپر ہوتا ہے ان کا بڑا رکھا سنگرور کے اندر پر بڑا مشہور ان کا جن پہلی اکتوبر دوہزار تیرہ کو ہوا اور ان کے پتہ جی میجر ہرنام سنگھ ورلڈ وار ٹو کے اندر وہ ان کا بڑا بڑا یوگدان رہا ورلڈ وار ون کے اندر پر گئے سو اس میں میجر تھے ڈاکٹر اچھا ادھر چھونیاں قائم ہوگی ادھر پہلے آئیزر پٹیالہ فورس ہی ہوگی ادھر ان کا جب فورسز کو دیکھا نا تھی ان کا بڑا من تھا کہ میں فوج کے اندر جاؤں ملی سکشا تھے ادھر ہی حاصل کی مگر پھر لاہور میں پڑھے پڑھتے ہمیں کمیشن کے لیے سیلیکٹ ہوگے انیس سو تیتیس میں سیلیکٹ ہوگے اور انیس سو پینتیس میں انہوں نے کمیشن لیا اس دوران حاکی کے بہت اگب کھلا رہی تھے اور دیان چاند کے ساتھ ان کو اس ای سٹوڈنٹ اس کے اپوزٹ کھلنا پڑا اس کے بعد بعد میں بھی آئے گا اس کے بعد بھی جب فورسز میں چلے گے دیان چاند جو کہ سبھی جانتے ہیں اس کے ساتھ دوبارہ وہ پنجاب ریجمنٹ اس ای نائے کھلنا تھا جانسی والی جانسی میں کے اندر ادھر ان کا مقابلہ ہوا تو جبکہ یہ کمیشن لے لیا تو ان کی پہلی پوسٹنگ ہوئی ادھر بریٹش سیکنڈ انڈیا بریٹش آرمی جو بریٹش کی آرمی تھی سیکنڈ ان کی پہلٹن اس کے اندر اور ان کو بیس پچیس جو بریٹشر تھے جوان ان کو کمانڈ کرنے کا موقع ملا تھا نارتھ ویس پر انڈیا میں ادھر آپریشن محمد کی اندر ان کو حصہ لیانا پڑا ان کی تو شروعات ہی جو ہے جنگ کے مدان میں ہوئی کمیشن لیتے ہی ادھر ان پر دشن کیا اور اس کے بعد پھر چلتا رہا کورسز ملے سٹاف کا لے کیا اب کچھ کر کے پھر جب یہ سنتالی کی بٹوارہ ہوا تو یہ اس سمیں ان کی گلے کی پرابم تھی تھی اے امبالا میجر تھے اے لفٹن کرنل اے امبالا تھے امبالا کے اندر جب ان کو پتا چلا کہ جمو کشمیر کے اندر خاص طورت ہے جو دھاڑوی آگے یہ اکٹوبہ آہ فٹی سن کی بات ہے تو ادھر فرس سکھے سیو تھے آہ تو وہ 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 شہید ہو گئے جب ان کو پتا چلا تو یہ ولنٹیر ہو کے انہوں بولا کہ میں ولنٹیر ہو کے جانے جاتے ہوں آرمی ادھر کمانڈ کرنا جاتے ہوں ادھر پہنچے اور سب سے پہلے جب کے پا جب کے اس سمیں دھاڑوی جو تھے وہ بالکل کشمیر آہ سریر نگر کے آس پاس کے پہنچوکے تھے ادھر کافی ساری آہ اور بھی لڑکے شہید ہوئے رنجیت رائے آہ کمانڈنگ آفسر تھے اور دھوہ نکلنا تھا آس پاس پرساشن گھبرا چکا تھا تو انہوں نے پہلے جا کے ان کو کارنل پریتم سنگھ تھے انہوں نے بریف کیا اور اس کے بعد پٹیالہ سے ایک بڑی اچھا 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 بھاپری پٹیالہ سے ایک اور جب بھا ہی جاتے ہوترا اس کے اندر توپیں تھیں ایک تھری پانچ سامنیچ گانہ اور ڈائرک شوٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو جلدی سے اتار کے جانے لگے بھاپس تو انہوں نے بولا کہ بھائی بھاپس کہہ جا رہے ہو کہتے ہیں ہمیں ادیش ملا پٹیالہ فورس سے تھی ہمیں ادیش ملا کے توپیں چھوڑ کے بھاپس آجنا ہے وہ کہنے لگے نہیں توپیں جوڑے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک گرجتہ ہوا یہ شیر ببر شیر تو اوہ ہولدہ جو اسی اس نے جوڑنی شروع کر دی گانہ کیونکہ دانوی سے بلکل نزدیک پہنچ چکے تھے کشمیر کے بلکل نزدیک آگئے تھے کشمیر کے اندر سری نگر کے اڈے کے پاس یہ ساری بات اڈے کی ہے ائر فیلڈ کی ہے ائر پورٹ ائر فیلڈ کی ہے تو وہ جنگ مہادر تھا ایک لیفٹنڈ وہ کہتا ہے کہ میرے کو حکم ملا ہے جو لیفٹنڈ جو ساتھ میں آیا تھا توپ کھانے کی کہتے ہیں کہ میں فیلڈ کمانڈر ہوں اگر تو نے حکم حدولی کی تو میں تیرا سمیری کورٹ مارشل کے آئی ویل شوٹ یوں دشمن کے سامنے بوجھ دے دکھانا بلکل نہیں ہے جب اس کو ایسے پوری فوج نے دیکھا جو اس کے چھوڑنے آئے تھے پٹیالا فور سے ملکہ ایک بار وہ کشمیر سے بھاگنے لگے تھے اپنی چھوڑ چھوڑ کے ان کو ٹاکس ملا پٹیالا سے آئے تھے یہ گنے پہلے انڈیان آرمی کے پاس تھے مگر ورڈ وار ٹو کے بعد یہ ہمارے پاس میں نے بھی کمانڈ کی یہ ورڈ وار ٹو کے بعد پٹیالا فور سے کے پار چلے گی ابھی جبکہ یہ صندی ہوگی ریجاری سنگ کے ساتھ جمہو کشمیر میں اس کی صندی ہوگی تو وہ توپیں پھر مانگنے شروع ہوگی پھر ادر سے آنے ہی تو وہ پھر باپر جا رہا چھوڑ کے کہ انہوں نے بولا توپ ہندو کر نہیں ہے مگر جانلہ ہر پاکسین کارنل تھے اس میں لفٹن کارنل تیرے انہوں نے بولا کہ بھئی نہیں ادھر تمہیں توپ چلانے پڑے کی ساتھ میں سکھ پلٹ نہیں توپ کھانے کے ہو مانے نہیں جب 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 جو جو کہ پتا چلا بعد میں ان کا رشتے داری تھا ہوں لڑکا لفٹن جو تھا یہ بعد میں چلا کہ آنجا پتی جاتا ہے انہوں نے اس پر جوش بھر دیا کہ توپ تم چلا ہوگی جوش بھر دیا کہ دیش کی خاتر مر مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے جوش بھر دیا کہ تم ابھی کرو گے اس کو گن لوڈ کر کے چلا ہو اور گنے پھر اس میں ڈائریکٹ شوٹنگ کے اندر استعمال کی گئی اور اس کے بعد ان کا جمہو کشمیر کے اندر از ای لفٹن کارنل پھر بعد میں برگیڈیا بنے کارنل بنے بہت بڑا یوگدان اور جو پاکستانی داروی تھے ان کی فورسز بھی تھی ان کو پیشے دکیلنے کا جنرل ہر بکسنگ اس میں لفٹن کارنل ہر بکسنگ کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے جنرل بریگیڈیا سین تھے اس میں بریگیڈ کمانڈر اس میں انہوں نے پیو کے کس گاؤں کو بھی کبجے میں لے لیا تھا وہ پینسٹھ میں ہوا تھا ابھی کیا ہوتا ہے وہ پینسٹھ کی جنگ میں آتا ہے وہ بہت بات کریں گے ادھر کیا ہوا تھا کہ جب پیچھے جا رہے تھے اتنا پرباہ پڑا اتنا انہوں دیکھئے اللہ شروع کر رہا اپنی کیلٹی ہوئی کہیں تھے جو ادھر وہ دریا تھا اس کے اندر بھی بیچ میں تہیوں وہ چھالنے بارنے شروع تھے کہ پاکستانی دار جنرل یہ پیچھے جانا شروع کر دیئے تو جنرل کلونت سنگھ تھے اس علاقے کے انہوں نے ایسے جاؤ دیا ایسے جاؤ دیا ایسے ڈپٹی کمانڈر بند کے بعد برگیٹ کے برگیٹ کمانڈر چلے گئے تھے تو ان کی پرابم ہو گی تھی بیمار ہو گئے تھے ہمیشہ ہی ایسے ہوتا رہا ان کے ساتھ تو ان کو افیشیرک برگیٹ کمانڈر تھے انہوں سے جاؤ دیا کہ اگر ہم پیچھا کرتے ہوئے دومیل پل جو ہے جو کہ پیوکے ہمارا ہی تھا وہ پیوکے تو ہمارا تھا وہ تو آگے تھے دار بلی کہ اس کو قبضے میں کر کے جو کہ وہ پل ہے اگر اس کو اڑا دیا جائے تو وہ پھر پاکستان کی فورسز نہیں آ پائیں گی کہ ہم پیوکے پورا مظفرہ بات اکر ادھر چل جائیں گے آسان ہو جائے گا مگر وہ اجازت نہیں دی سرکار نے وہ نہیں مانے ان کی سجو اگر مان لیا جاتا تو پہلی دفعہ جب کے جب کے معاملہ گرمائی تھا ابھی یو این اکر پاس نہیں گئے تھے اس سمیں اگر مظفرہ بات اکر ہماری فورسز پچھے لگ چکی تھی ٹھیک ہے اگر وہ اگر ان کو ادھر اجاز دی جاتی اور ان کو دکیل دیا جاتا تو یہ آج جو مسئلہ کشمیر کا ہو رہا ہے یہ کبھی نہ ہوتا ایک تو یہ بڑی بڑی ہے اس میں دو دفعہ ہوا ہے پہنسٹ کی بات بات میں کر دیتی ہیں وہ بھی کر دیتا ہوں میں وہ تو پھر ایسے ہوا کہ یہ میجر جنرل تھے ابھی ادھر پہنچا ہوں انیس سو پہنسٹ کی جنگ میں پہنسٹ کی جنگ میں لفٹن جنرل بڑھ گئے جب یہ میجر جنرل تھے میں بتاتا ہوں ان کا دیکھو بہادری کا تینہ نے ہر سٹیپ کے اوپر انہ نے اپنا جذبہ جو ہے دیش کی خاطر جو ہے کوئی اتنا یوگدان پار سکتا ہے مہان جنرل وہ یہ کی ہے یہ جو ہوا ہے ہاں مانکشاہ بھی بات میں آئے تھے مانکشاہ اور بھی ہے ایسی بات نہیں ہے مگر جو ان کا ہے کیوں ان کا بے خوب با سڑ کی جنگ میں کیا ہوا پہلی بات یہ میجر جنرل تھے جہاں ادھر کور کمانڈر تیز پر کے اندر لفٹن جنرل کے کال تھے وہ بیمار ہو گئے کہ میں بیمار ہو گئے ان کو ہیلیکاپٹر سے ہوای جا سے دلی لائے گیا انہوں نے دکھا گورنمنٹ ہے کہ کون ہے جو کہ جنرل ادھر بھیجایا سکے کیونکہ انہوں نے کشمیر کے اندر اپنے جور دکھا رکھے تھے اور اسے پہلے جیپنیس کا لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے جیپنی کے ساتھ وہ بھی ورڈ وارڈ ٹو کے اندر وہ بھی پتا تھا سبی کو کیسے بچ گئے وہ تو خدا کی بیر تھی راب دی تو وہ کیونکہ آگے جنگیں لڑھ نہیں تھی اچھا پھر ان کو ادھر بیج دیا لیفٹین جنرل بنا کے میجرل سے پہلے جی میجر جنرل تھے پھر میں لیفٹین جنرل بنا کے تیز پر بیج دیا کو چینیز کو کاؤنٹر کرنے چاہنے ہماری باسٹ میں چائنا کے ساتھ وار چل رہی تھی وہ تو اسام تک طرف سے لا پاس ادھر تک پہنچ رہی تھی مہاکار مچی تھی پہنچے بھاگ رہی تھی بری حال تھی چائنا ملے اسام کی طرف سے اندھر کر رہا تھا یہ پہلے دن بریفنگ کے بعد اس مائی کے لال جرنیل نے پہلے ادھر سیلا جا کے ادھر سمجھایا پلاننگ بتائی تم انڈرکور گھبراو مت ہم آگے ہیں سب کچھ ملے گا تو ادھر جب تھوڑا سا روکا ان کو جب انڈر کنٹرول سیچویشن ہونی شروع ہو گئی تو پھر سیز فائر ہو گئی انہوں نے یونی لیٹرال سیز فائر کار لی چائنا نے پھر جہاں جنرل کار تھے وہ واپس پاہنگ یا جب لڑائی ختم ہو گئی جن کوئی نہ ہو گئی جن کے لئے ریپلیس کی پھر گاؤر سکار نے بولا کہ لیفٹن جنرل بنے ہیں ان کو کور دینا ہے تو بہت افیکٹیو ہے ادھر رکھیں پھر سلیگوری میں ایک نئی کور کھڑی ہوئی تھی ثرتیری کور وہ 4 کور تھی اس ہے ثرتیری کور وہ دھار بنا کے لیفٹن جنرل لیفٹن جنرل بنے تھے وہ دیہیا کور کمانڈر وہ دہر آنے کام کیا ہوا ہوجاتے ہیں وہ ہر دونیا کو پتا ہے وہ بھی پتا ہے واپس میں پتا تھے کیا سیچویشن چھائنا وانٹا گاترول لفزیٹن جنرل وہ بھی پتا ہے ملنہ چھائنا کو روکا انہوں نے جب لیفٹن جنرل بنا کے بھیجا گیا لہا بھیجا گیا جو کے بعد میں بھی ہوا فرنٹ پر جا کے جب کے پہلے بات جنرل کالتے چلے گے بمار ہو گئے جو بھی تھا ابھی کیا بولوں میں اس کے بارے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے ہسٹورین نے لکھایا ہے تو وہ چلے گے جب سیٹ فائر جو جنرل ہر بارکسنگ نے روک دیا تھام کر دیا ان کو اپنی فورسز کو ری گروپ کیا اکٹھے کیا ان کو موٹیویٹ کیا آپ جا کے کمانڈر کا کام یہ ہے بوجدل کمانڈر ایسا کام نہیں کر سکتا یہ صرف اس میں فیصلے لینے ہوتے ہیں جنگ کے اندر جو آپ کے رسورسز تھے ان کو موپلائز کر دیا پہلی اچیمت سب سے بڑی اچیمت چائمنا کو انہوں نے روکنے کا کام کیا ہاں اس میں پہلے اچیمت بتا چکا جمہو کشمیر کے اندر وہ کیل دیا تھا پیچھے اس میں روک دیا روک دیا کیونکہ ادھروں سے جو بھاگ رہی تھی فورسز تو ان کو سارا موپلائز کیا ٹھیک کیا ان کو موٹیویٹ کیا سب کمانڈر کو بتایا ایسے نہیں ہے ایسے کرو پلاننگ بتائی مطلب کہ ایسے کہ ادھر سے سارا پورا پڑھ لیا تھا سارا ساب کر ایسے چلی جا پھر کیا ہوا کہ پھر ادھر باسٹ کی بات تو ختم ہوئی تے چاوٹس بھی آگیا ایسے دو سال تھے ادھر رہے پھر کمانڈر ہے سلی گوڑی سلی گوڑی تو وہ ہے تو آپ کو زیٹی اکتا ہے چائنہ کے ادھر سٹیپلائی جہاں سیچویشن بگڑتی گئی ادھر جنرل حباشنگ کو آپ بھیجا گیا پر بیش میں جہاں بھی جنگ کا محول ہوتا تھا تو اس کی کمانڈ حرباک سنگ کی قدر بلکہ جیپنیز کے ساتھ بھی انہوں نے یوگدن پایا جو کہ بلکہ گوئیوں کے ساتھ بھی انگریز کے ساتھ بھی وہ بھی بات کر چکا ابھی کیا ہوا ابھی اے ویسٹرن کمانڈ اس میں چار کمانڈ تھی اے ویسٹرن آرمی کمانڈ جو ہے تو یہ کمانڈ کا ہیڈ کوٹر شملہ میں تھا تو سرکار نے سوچا پردان منتری جو سرکار نے سوچا سرکار کا فیصلہ ہے کہ ایسے کرے بڑی مہتر پول اس میں پتا چل گیا کہ پاکستان پھر حملہ کرنے والا ہے ادھر اس نے جمہو کشمیر میں آنا ہے کیونکہ اس نے وہ گجرات کے اندر وہ ٹریلر دکھا چکا تھا ٹھیک ہے کیونکہ مارشی ایریا تھا ادھر تو وہ پھر انہوں نے اگست کے اندر ان کو جنرل ہر باکستان کو چونکے بیجا تھے جنرل مانک شاہ جو آرمی کمانڈر تھے ان کو بدلی کر دیا جہاں کو جنگ نہیں لڑ رہی ہے جہاں کوئی جنگ نہیں لڑ رہی ہے چو سرکے در کوئی جنگ نہیں جنگ تھی بات سرکتے ہو گئی اس میں باقی ٹھیک ہے تو اس سب ادھر آکے پھر انہوں نے پلان پوری ریحش کی اگر پاکستانی تادوی آتے ہیں جہاں کوئی جنگ ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے اور انفلٹریٹر بہت پانچ گروپ انفلٹریٹرز پانچ ترہ ہزار سے اوپر اوباد میں آئے مگر اس سمیں انہوں نے پلان بنائی اور جمہو کشمیر کو کیسے ان کو جو انفلٹریٹرز آ رہے ہیں جب پاکستانی کیسے ان کو کرنا ہے پورا پنجاب بھی ان کے ساتھ تھا جمہو کشمیر انڈیوائیڈ پنجاب پنجاب میں چلے رہنا راجستان مجھاہت ایکر تھی یہ کمانڈرز نہیں بڑی تھی تو پھر جمہو کشمیر پھر انہوں نے پلان بنائی انہوں نے ان کی پلان تھی جو کہ حاج جی پیر کو کیا کیا کہ اگر کیونکہ ادھر سے آتے تھے یہ انفلٹریٹر جمہو کشمیر میں یہ سبق سکھا چکے سے کہ سنتالیس کے اندر جو انفلٹریٹر آئے ہیں ابھی بھی جو کیمپ ہیں پیو کے اندر کہاں ہیں تو ان کو پتا تھا پورا جائزہ لے چکے تھے اس لیے انہوں نے کیا مگر انہوں نے اجازت لے کہ جب تک ہم اندر جا کے دشمن کے پاؤں نی جن کے جو جہاں اس کا بیس ہے اس کو نہیں خواہتے مشکل ہے اجازت مل گی حاجی پیر تک پہنچ گئے اور پھر اس کے بعد رجاوری میں حاجی پیر سیمٹی ون میں جنگ میں تھا پھر میں ایٹی فور میں پونچ میں رہا ہوں وہ سڑک جیڑی کے جب سے پاکستان انڈیا جب بٹوارا ہوئے تب سے وہ بند تھی اس کو چالو کر دیا سو گاؤں تھے سو گاؤں پیو کے جو کہ اپنے قبضے اٹھلائے کے وہ جمہو کشمیر کے منتری جی پہنچے تھے ان کے حوالے کر دیئے انہوں نے پیو کے کے سو گاؤں اپنے قبضے میں لے لیے تھے اور قبضے لے لینے کے بعد منتری کو دے سو گاؤں دیئے منتری وہ جمہو کشمیر کو دینے تھے انہوں نے راج تھوڑی کرنا تھا وہ جب انہوں نے منتری تھا وہ حاجی پیر میں پہنچا جب جنگ پہنچے ہیں پھر تو پھوٹو کشان کے لیے سارے منتری سنتی سب پہنچاتے ہیں تو انہوں نے پہنچا وہ آکے اس کو ہینڈو کر دیئے اور دوسری بات جو بڑی ہوئی وہ تھی کہ بارہ مولا کپو اور بارہ مولا حاجی پیر کے ساتھ پہنچ کے جو سڑک جاتی تھی پچیس تیس کلومیٹر کا رسطہ تھا نہیں تو دور سے پیچھے سے ہوکے جمہو سے ہوکے ادھر رجاوری میں پہنچے پہنچے میں پہنچے اس کو چیلو کر دیا تاکہ احسان ہو گیا لنک ہو گیا اگر وہ موقع فوج جنگ جی تھی اگر وہ موقع بھی گوا جاتا رہا پی اوکے کے ساتھ میں جوڑنے کا پہلا سنتالی میں اس سمیمی لیفٹن کلنر باکسنگ ابھی لیفٹن جنرل آرمی کمانڈر باکسنگ اور ان کی پلینک تھی پر کیا ہوا دیکھو دونوں پاکھ ہیں کہ پھر کیا ہوا پاکستان نے چھا بجوریاں کی طرف سے ادھر سے اپنے آمد کے ساتھ حملہ کرتی اس سمیے کی سیاست کی مہار ہے کہ وہ پی اوکے ہمارے ہاتھ سے واپس ہیں وہ تو پھر بعد میں تاشکانت میں ڈیکلیر ہو گیا جو کہ اس ملال والشاستری گے تھے میں کہ ہمارا بھی لاکاروں نے لیا ایسی بات نہیں ہے پاکستان نے ہمارا ادھر نہیں وہ رجوری کی سائٹس میں ادھر سے چھا بجوریاں کی سائٹسے آگے بڑھنا جامو کو تھرہٹ ہو گیا تھا پاکستان کی پھر کیا کہ انہوں نے پلین جو تھی انہوں نے بولا کہ پنجاب کے اندر جو ہماری فورسز ہیں ہماری آمڈ ہے ادھر ہم ایسی سائٹ میں اندر جائیں لاہور کی طرف تاکہ جو ادھر تھرہٹ ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان آگے آ رہے تھے ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو ایوب خان تھا اس کا پلان کیا تھا اس کا پلان تھا اس نے ادھر تو کر رہا تھا رجوری سائٹس میں جو بتایا ہے کہ نوشہرہ سیکٹر ادھر سے تو اس نے ادھر میں بتایا ہے نا کہ وہ فورسز آرمڈ کور پیر کے تھے جمہو تک اس نے آنا تھا تو ہر بچ سنگھ نے بولا کہ اس کو روکنے کا ایک تیک ہے ادھر تو فورسز لگی ہیں ٹین ڈیویزن تھا اس کو روکیں گی مگر انہوں نے بولا پریشر کب کرنا ہے تو اس کو پنجاب سے ہم نے پاکستان کے اندر لاہور کی طرف جانا ہوگا ایوب خان کی پلان تھی کہ ہم نے جو بھی ڈیڑھ تھی ڈیڈ ہے جس کو بولتی ہیں ادھر سے اپنا بارڈر کراس کر کے امرسر جلندر لودھی ہم نے بڑے بڑے شہر بائی پاس کر کے ایک تو لنک ٹوڑنا آپ کو پتا ہے جلندر سے سڑک جاتی ہے جمہو کشمیر کو اس کو لنک ٹوڑ دینا تاکہ ادھر سے ری انفورسمنٹ جا چکے ٹھیک ہے دوسرا پھر سارا چار دن کے اندر کی پلان سی کہ ہم دلی پہنچ کے شاہ جہان دا مکبرہ شاہ جہان دا جڑھا کے ریڈ فورٹ ہے تو ادھر جا کے جشن بنائیں گے لال قلعہ پہ جشن بنائیں گے ادھر جشن بنائیں گے ٹھیک ہے شاہ جہان کا کیونکہ جشن بنائیں گے ادھر یہ چار دن کے اندھر یوب کان کی پلان تھی اے پکڑی کے ہی پلان دیکھو جی ادھر پکڑی گئی جو کہ افسر پکڑے گئے ادھر سے بعد بے پھر جب ان کو روکا گیا دیکھو پیٹر نگر سنا ہے آپ نے ٹھیک ہے ادھر پھر ٹینکوں کے ساتھ جنگ ہوئی ابھی کیا ہوئی ستے تھی کہ وہ جانے کے لیے اجازت لاہور کی طرف حملہ کرنے کے لیے جات سرکارنے دینی تھی کیونکہ بارڈر پراث کرنا ہے وہ تو انٹرنیشنل بارڈر تھا یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں تھا یہ انٹرنیشنل بارڈر ابھی تیہ نہیں ہوا تھا پرام چال لہی تھی جمہو کشمی نے یہ انٹرنیشنل بارڈر تو سرکار نے فیصلہ کرنا نہیں پر جنرل جین چودری جو چیف تھے انہوں نے بولا کہ بھئی یہ تو پاسبل نہیں ہو جنرل پاکستان نے بولا میرے کو اجازت دی جائے میں لال بہادر شاستی سے پرائم نیسٹر سے خود بات کروں گا کہ کیوں ضروری ہے جنرل چودری تھے وہ کیا چاہتے تھے کہ کہاں سے جنگ آپ لڑوں جا کے وہ تو چاہتے تھے کہ بھئی وہ تو بعد میں بولے کہ بیاس کے پیچھے آجو ٹھیک ہے بیاس کے پیچھے وہ بعد میں بات آتی ہے ادھر سے کیوں ہو گیا اس کے ساتھ ہی ہو گیا تو ادھر سے اجازت مل گئی پر پرائم نیسٹر ہے بولا کہ لاہور تک نہیں پہنچنا تو مظل بارڈر ہے تو ادھر تک کہ اسی سیکٹر کے اندھر اپنا تھی باتاشو فیکٹری پاکستان کے اندھر ادھر تک پہنچ گئے تھے اپنی فورسز کیپچر کر لیا انہوں نے تو وہ پھر ان کا ٹینک ڈویجن آ رہا تھا تے وہ کارلڑا کی طرف سے ادھر سے جب آ رہا تھا تو پھر انہوں نے بولا کہ کیسے ان کو ٹھل پائی جائے تو جو کور کمانڈر تھے جلندر کے اندر لیونکور انہوں نے چٹھی لکھ دی تھی سگنل جاتے تھے اس میں چیف کو کہ فورسز اے تو بہت تیزی سے آگے پڑ رہی آمنکور تو ہماری فورسز پیچھے باغرییاں تباہ ہو جائے گی تو فوج کا اجاز دے جائے اس کے اپنا بیاس کے پیچھے لانے کے لیے جنرل ہربخش جو کہ ٹیکٹیکل ہیڈکوارٹر امبالا بکے میں تھا تو آرمی چیف نے بولا جنرل چودری نے کہ میں تیرے پاس پہنچ رہا ہوں وہ اپریشن روم میں آئے بڑی ہیٹڈ آرگومنٹ ہوئی اس کے اوپر کیپٹن امریندر سنگھ اے ڈی سی تھے اوبار تھے انہوں نے سوچا کافی شوٹ سے اچھی بچ ہوئی ہیں بات یہ تھی کہ جنرل جی ان چودری کہتے تھے کہ جو کورکمنٹر ہیں اسی فورسز اپنی تباہ ہو جائیں گی مارے جائیں گے تو ہم لڑائی لڑیں پاکستان کو سوسکائیں پر بیاز کے پیچھے آئے مگر کھیم سیکٹر بڑا اہم تھا جنرل باکسنگ نے بولا کہ ایسے نہیں اگر یہ کام کرنا ہے تو آؤ میرے ساتھ فیلڈ میں آکے جنگ کے میدان میں جاکے آپ کو آرڈ دینا ہوگا اب آج ہی ہے میں چلتا ہوں جنرل باکسنگ جس کے پیچھے گاڑی اور جونگا خود چلا رہے تھے اور ان کے پیچھے جونگے کے پیچھے ان کا کہنے کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ ادھر جاکے خیم کرنے جاکے یہ پلان جو باگری ہیں پیچھے ان کو روکنا ان کے اندر جذوہ پیدا کرنا اور بتانا کہ کمانڈر کے طور پر میں ان کے ساتھ ہوں نئی پلان بتائی ادھر جاکے پلان تھی ادھر ایک نالہ تھا ٹینک آ رہے تھے بڑی حال تو ہوگی تھی ادھر تاکہ ایک جیو سی تھا جنرل وہ گنے کے کھیت میں چھپ گیا تھا جنرل پاکستانی کیپٹن نمیدرسنی جو اے ڈی سی تھا وہ بولا جاو جنرل نکال کے لا جب نکل کے آئے تھے اس نے بولا کیا ہے تو کیا ہے تو شیف نہیں کی یہ وہ کرتے بڑا کچھ ہے اس کے بارے نہ جاتے ہوئے مگر وہ جو پلان بتائی کہ نالے کے اندر پانی چھوڑ ہو جائے ٹینک پھا جائیں گے ایسا ہی ہوا خیمکارن سیکٹر میں اور اس لیے جو آپ پیٹن نگر بنا ہے وہ ٹینک ان کے پاس گئے آیوب خان کی جو سپنا تھا چکنا چوڑ ہو گیا سپنا اس کا جو جو پہنچنا چاہتا تھا دلی کیوں؟ کیونکہ ان کو ادھر رکھ دیا گیا اور اجازت اس نے جو بولا کہ نہیں میں جنگ ادھر لڑوں گا اور میں بلکل پیچھ نہیں آتا ہوں جوان نوک جا کے برا لہائی کیا جب جوان دیکھتے ہیں دیکھو کمانڈر بہا جائے لیکنے جنرل ہرباک سنگھ جی کا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ بیاس تک تب بھی نہیں آنا چاہتا تھے کیونکہ امری سر اور دربار سا وہ اپنا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا بلکل انہوں نے بولا تھا دیکھو یہ تو کہتے ہیں کیونکہ سکھ ریجمنٹ کے تھے ان کی پامناوہ شردہ پوری جڑی ہوئی تھی ادھر کے اور کہنا لگے کیسے ہو سکتا ہے میں امری سر ترن ترن جیسے تارمکستان چھوڑ کے تارمکستان صرف ہر مندر صاحب تو باقی گردو صاحب نہیں تھے مندر بھی تھے تارمکستان کا لفظ استعمال کیا ہونا ہے یہ اپنے تارمکستان پہترستان پہترستان سبھی ہیں پہترستان کے اندر اندر مسجد بھی آتی تھی میں ایسے چھوڑ کے کیسے پیچھے آجوں بیاس کے پیچھے اور میرے کو اگر آپ نے میرے کو ازاد دی جائے میں پرائیم نیسٹر سے بات کروں یہ ایسا دم تھا پھر وہ نہیں ادھر ہی جنگ لڑی ان کو پتا تھا کہ اگر بیاس کے پاس آکے لڑائی کریں گے اور سیس فائر ہوتا ہے پھر پاکستان کے پاس امری سر چلا جائے گا پھر پنجاب کا نہیں پھر پورے ہندوستان بھارت کا نقشہ کچھ اور ہوتا اگر وہ بیاس پر آجاتے ہیں اگر وہ بیاس پر آجاتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جمہو کشمیر کو جو جلندر سے بائی پاس چلتا ہے وہ چھوٹی سڑک تھی وہ کٹ آف کرنے کی پلان تھی بائی پاس کر دینا شہروں میں تھی جنگ لڑنی نہیں تھی ابھی جیسے کہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے یا اور جگہ جیسے کہ روسی اکرین میں ہو رہا ہے کیو کے اوپر ہو رہا ہے شہروں کے اندر یہ اس کی پلان تھی ایوب خان کی کہ شہروں کے اندر نہیں جانا ہمیں ہم بائی پاس کر کے کیرابندی کریں گے ادھر سے آئیں گے ادھر سے آئیں گے اور آکے ہم دلی تک پہنچیں گے ادھر کٹ آف کر دیں گے جدو کشمیر اگر کٹ آف ہوئی تھا مین تو وہ ہی تھا تو ادھر رین فورسمن آنے جانے کرنے ہی جائے گی ادھر ہوئے گی تو یہ پلان تو ساری تیعہ کر چکے تھے جبکہ داڑ بھی ایوب خان کا سپنا چکنا چور ہوگی بس کر دیا اور پھر اس کے بعد جب جبکہ یہ فتح ہوگی جنگ جیتی گئی پھر سینہ مکفی پہنچ گیا پھوٹو پھوٹو بھی تو کھچانی ہوتی ہیں پھوٹو پھوٹو چاہیے انہوں نے بغر جنگ کے میدان میں جے کوئی فیل کمانڈر آرمی کمانڈر جنرل کیپٹن امریندر سنگھ نے اپنی کتاب لیسٹ وی فرگیٹ میں لکھا ہے کہ جنگا اتنا تیج چلا رہے تھے کہتے ہیں میں تو پیچھے بیٹھا اچھل نہیں تھا شروع کیا اسکار کیا پہنچ اگدہ ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں اتنا چلانا ایسے لگا رہا تھا جیسے کیونکہ سڑ تو اتنی امرساد جبکہ ان کو جا رہے تھے اتنی بری حالت میں تھی روڑ آ رہی تھے اوپر سے ایر سٹائک ہو رہی تھی تو او پیچھے بیٹھا ہوا جو کہ اوپر نیچے جا رہا تھا کہ بھئی اگر آسنا ہوں تھی گاڑی آسنا چلاتے تو ہو سکتا ہے ہم راستے میں ایر سٹائک کا شکار ہو جائے کیونکہ وہ بمارمنہ چل لی تھی مگر آگے جا کر انہوں نے بس انہوں نے پرواہ نہیں کی دیش کی خاطر یہ ہے دیشپرتی جذبہ یہ دیشپرتی بامنا یہ ہے اکتہ اکھنٹہ کا ثبوت یہ جو جنرل ہر بکش نے اس میں دیا ہے کوئی ایسا جو کہ یہ ابھی کر کے دکھائیں حکموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بعد میں ایسے کر کے لالبادر شاستی جب سے سکٹی ٹوب وار کے اندر تیز پر پہنچ کے انہوں نے ٹھل پائی سی اس میں ان کا ہاتھ پگڑا تھا کہاتے ہیں یہ جو ڈونیشن ملی ہے تو اپنی کور کے لیے رکھلا ہے کیونکہ تیر کوئی جیپیں چاہیئے اس میں چاہیئے تھے انہوں نے جمار دی اتنی جیپیں چاہیئے جنرل باہدر شاستی یہ جو آپ کی تھیلیاں ہیں اس کو ہوای جاز میں رکھ دو دلی میں لے جاؤ میرے کو گاڑیاں چاہیئے میرے کو وہ چاہیئے لال بہدر شاستی بڑی عزت کرتے تھے اس لیے پینسٹر کی جنگ کے بعد جب گردواراب بنگلا صاحب کے اندر کہ لال بہدر شاستی پرائی میسٹروں سرمانت کرنے کے لیے سکس انسامیں کٹھی ہوئی تے اس میں ڈیفینس منسٹر تے اپنا جنرل جین چودری بھی تھے جنرل ہر باکسنگ بھی تھے تے جب سب سے پہلے سلمانت کیا گیا سیری صاحب تلوار تے باقی سہرو پائے دیتے گئے پرائی میریسٹر نوں تے پرائی میریسٹر چھوٹے کر دے پر جگرہ بڑا پرائی میریسٹر دا بھی جے کوئی اور پرائی میریسٹر ہندہ تے شاید گپا مارے تے پتھے مل جاندے مگر ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا فیصلہ نہ لیندے جو کہ جنرل ہر باکسنگ کی ایڈوائنز پر لیا گیا اس سمیں اچھا سوا چھے فٹ لمبے جنرل ہر باکسنگ کو اٹھایا لال بارشانس بہاں سے پکڑ کے کہتے ہیں یہ لے تلوار تیرے پھر کسے کام آئے گا جنرل چودری بھی تھا اس کو پکڑا سکتے تھے پھر سرکار نے فیصلہ کیا تھا یہ بھائی بیچوان جو ڈیفنس منسٹر تھے کہ ہم سرکار آپ کو سینہ مکھی بنایا گی مگر اس کے بعد شاسری چالبہ سے تاشکانت کے اندر دوسری اندرہ گاندی کی سرکار آگئی جنرل مانک شاہ جو کہ جنگ میں نہیں تھے انہیں جنگ لڑی جنگ تو وہ کل کھٹا تھے ٹھیک ہے نا اس کمانڈ میں تھے پھر ان کو سینہ مکھی بنا دیا وہ وکھری ایک سٹوری ہے پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد وائی بیچوان ڈیفنس منسٹر میں ان کو سٹیٹ لیول بڑے بڑے فنکشن کرا کے حریان نام پہ جاب اس میں تے انڈوائیڈ تھا ٹھیک ہے حریان ایدر کرنا آل یہ وہ بڑے 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 اور خود آئے جہاں کہ انہوں نے سرمانت کیا گیا جنرل چودی کو بھی بلایا تو سرمانت کر تیرے بہت بہت ان کا نام پاکستان پھر بعد میں جا کے جب کہ سیز فائر ہوگی تو اس کے بعد بات چیتے ہوتی ہیں ادان پردان وہ بھی پاکستان بھی اپنا علاقہ کچھ لے کے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کتنا لاکھوں نے لیا کتنا حاجی پیر اسائیڈ میں تو ہم چلے گے ساہو پہنڈے لے لیے جو کہ باپس کرنے پڑے تاش گھند ایگریمنٹ کے بعد سڑکوی جو چالو کی تھی وہ بعد میں کہتر کے اندر ہم نے زور لگا دیا ہم نے زور لگا دیا بعد میں میں اس میں ایک کیپٹن تھا وہ حاجی پیر تک کیا اس کے نزدیک جو پوست تھی ادھر تک نہیں پہنچ سکے لیکن پیسنڈ میں ہم حاجی پیر اور سو گاؤں تک ہم نے کبجہ کر گئے آج بھی پیر تک گاؤں پورا پیوں گے ان کو راشن پانی گریبی بہت ہی آج بھی ہے آج بھی باتیں کرتے ہیں ہماری سرکار ہمارے انڈیتہ ہم واپس لیں گے پہلے دو پاؤںیں کسی کی سرکار کے ہم کسی کی سرکار کے ہمتے بات کرتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ اس میں ہمارے کابو میں تھا دو دفعہ میں بات لنک اس لئے کر رہا ہوں کہ سن 47 48 میں لیفٹن کرنل برگیڈیا ہر باکسنگ ان کو بہادی پرسکار بیچ اکنال سمانت کیا گیا تھا اس میں جمہو کشمیر کے اندر لیفٹن کرنل برگیڈیا بیچ اکنال سمانت کیا گیا تھا اس میں جو پھر آگے لکے انہوں نے سارا کچھ کیا تھا لیفٹن کرنل ہی آگیا کہ آپ کو مقیزمپل دے چکا پھر اس کے بعد ان کو فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو اپنے بھائی بیچوان صاحب نے بخیر طور پر بتایا کہ سکار نے فیصلہ کیا پھر لالبازی چھاسی اب چل بسے تو یہ پھر ستر میں ریٹائر ہو گئے مگر جو مان سن مان جو سنیری اکھروں میں جو بھارت کا اتحاس ہے گوھر میں اتحاس ہے اس کے اندر ایک سنیری پنہ جنرل ہر بکسنگ کا بھی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری سارے لوگ پڑے ہیں یہ کیا ہے صرف پنجابی نہیں سارے پنجابی اس میں تو سارے رجمن جاہٹوی جاہٹوی ڈوگراوی سکھوی پنجابی سارے ماراتھاوی سارے تھے سو نے لڑی ہے جنگ تو کوئی اس میں اس میں کوئی فوج کا سیاسی کرنوارا کوئی نہیں تھا یہ تو بعد میں شروع ہویا یہ تو سرجیکل سٹرائک کے بعد شروع ہوئے اس میں ایک جوٹا کا پتراوا تھا جو کہ جنرل جو کہ ایک لیڈر کو ایک ڈرپوک لیڈر تو گنے کے اندر چھپ گیا تھا کمانڈر میں نے بتایا ہے ایک جنرل جو چھپ گیا تھا مگر جو دلیر کمانڈر وہ اپنی جان کی پروان کرتے جنرل ہر بکس بار بار میں ہر چیز میں گنایا بہت ساری اور بھی اپل عبدیاں ہیں اور ادھر جب پاکستان میں گئے سید فائر کے بعد تو ان کے ہی کوٹس میٹ بیچ میٹ تو ادھر بھی پاکستان کا ڈویژن ہوا تھا نیچولی پاکستان کو چاہیے تھے ادھر وہ ملے تھے ان کو میں فیار کرتے ہیں ہر بکسنگ تو جیتا ہمارے یہ بال تھے یہ تھے لیفٹیننٹ جنرل ہر بکسنگ جنہوں نے سنتالیس باسٹھ اور پینسٹھ کی لڑائی میں اہم یوگدان دیا اور دشمنوں کو موت توڑ جواب دیا ایسے ہی دیکھتے رہی ہے ہمارا خاص پروگرم جے ہند